سابق وزیر اعظم عمران خان کے خلاف مختلف مقدمات زیر سمات ہیں جن میں سے آج کل سائفر کیس کے خلاف اپیل کی سمات روزانہ کی بنیاد پر جاری ہے اسام آباد ہائی کورٹ میں آج بھی سائفر کیس کے فیصلے کے خلاف عمران خان اور شامی متقریشی کی اپیلوں پر چیف جسس آمیر فاروق اور جسٹس میاغل حسن اور اگزیب نے سمات کی ایڈوکیٹ جنرل سام آباد آیاز شوکت عزالت کے سامنے پیش ہوئے چیف جسٹس آمیر فاروق نے عمران خان کے وکیل سلمان صفدر سے سوال کیا کہ کیا سائفر ای میل کے ذریعے کوڈڈ لینگویج میں آتا ہے جسزمیہ گول حسن اور اگزیب نے رماز دیئے کہ ای میل کے ساتھ اٹیشمنٹ ہوگی جو ڈاؤنلوڈ کی گئی چیف جسٹس آمیر فاروق نے سوال کیا کہ سائفر دفتر خارجہ میں موجود ہونے کا مطلب ہے کہ ای میل موجود ہوگی کیا آپ نے جرا کے دوران یہ سوالات نہیں کیے وکیل سلمان صفدر نے جواب دیا کہ ہم نے تو جرا کے دوران بھی سب تک سوالات نہیں کیے جسزمیہ گول حسن اور اگزیب نے سوال کیا کہ کیا اصل سائفر دفتر خارجہ میں موجود ہے ایف آئی اے کے پروسیکیورٹر حافظ علی شاہ نے جواب دیا کہ سائفر کی اصل کاپی کو دفتر خارجہ میں موجود ہونا چاہیے اس پر چیف جسٹس آمیر فاروق نے رماز دیئے کہ ہونا چاہیے نہیں آپ کو بڑا ٹو دا پوائنٹ جواب دینا ہوگا جس دستا ویس کے غلط استعمال کا الزام ہے اس کا مطن ریکارڈ پر ہی نہیں ہے یہ کرمنل کیس ہے ہم مفروضوں پر نہیں جا سکتے بغیر کسی شک و شبے کے کیس ثابت کرنے کی ذمہ داری پروسیکیورٹر پر ہے یہ یاد رکھیے گا سلمان صفدر نے اس پر کہا کہ اس میں کچھ لنکس مسنگ ہیں دفتر خارجہ کی گواش حمون نے کہا کہ اریجنل سائفر دفتر خارجہ میں پڑا ہے اس ایف آئی آر میں سائفر لفظ غلط استعمال ہوا ہے سائفر دفتر خارجہ میں ہی رک جاتا ہے آگے پلین ٹیکسٹ کی کاپی جاتی ہے جس اسمیہ گلزان اورنگزیب نے رماز دیئے کہ ٹرائل کورٹ کے فیصلے میں بھی کچھ جگہوں پر میں نے پڑھا ہے وہاں بھی کاپی لکھا ہوا ہے یہ کہاں لکھا ہے کہ سائفر کی کاپی اس کو ضائع کیا جائے گا ہم اپیل سن رہے ہیں ہمیں ٹرائل کورٹ کے فیصلے کی قانونی پوزیشن دیکھنی ہے نہ جج کو نہ ہی پروسیکیوشن کو وہ داکیومنٹ دکھایا گیا کسی کو پتا نہیں ہے کہ سائفر کا مطن کیا ہے لیکن کہہ رہے ہیں کہ دشمن کو فائدہ ہو گیا سائفر کا مطن جج پروسیکیوشن یا ملزمان کے بکلا کے سامنے ہی نہیں چیف جسٹس کا ایڈوکیٹ جنرل اسامباد سے مقالمہ کرتے ہوئے کہنا تھا کہ ایڈوکیٹ جنرل سے سٹیٹ کاؤنسلز کی سی ویز طلب کی تھیں بدھ کے روز آرڈر ہوا تھا آپ نے ابھی تک سی ویز کی کاپی نہیں دیں ایڈوکیٹ جنرل آیاز شوکت نے کہا کہ ہمیں کورٹ کا آرڈر ہی نہیں مل سکا تھا چیف جسٹس نے اس پر ایماس دیئے کہ آپ کی موجودگی میں آرڈر لکھوایا تھا آپ ہمارے آرڈر کو بہت غیر سنجید آلے رہے ہیں چیف جسٹس نے جیل حکام پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے ریماس دیئے کہ سپریڈنڈنٹ اڈیالا جیل سے ریکارڈ طلب کیا تھا وہ بھی پیش نہیں کیا گیا کیا یہ سیویل کورٹ ہے میجسٹریٹ کورٹ ہے کہ ہاتھ سے فائل کریں گے اس کے بعد عدالت نے عمران خان و شامیر مطورشی کی اپیلوں پر سماعت کلتہ کے لئے ملتبی کر دیئے